جب دکھ کے بادل پگھلیں گے جب سکھ کا ساگر چھلکے گا جب امبر جھوم کے ناچے گا جب دھرتی نغمے گائے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی ہم نے کہا آشا جی ہمیں آشا جی نہیں چاہیے عمرو جان چاہیے کہنے ہیں آپ کو آشا جی نہیں چاہیے بڑا اسی انداز باتی ہے آپ کو آشا جی نہیں چاہیے تو گانا ختم ہو گیا ان کی آنکھیں بند تھیں تو دروازہ کھلا ان کا ٹرانس میں سے نکل آئیں کہلے کہ یہ میں تھی میں نے اپنی آواز ایسی کبھی نہیں سنی نہ ہی میں نے ایسا کبھی کہا تو یہ عشور کی کرپہ ہوئی سب سے پہلے تو آشا جی کو ان کے پریوار کو بہت بہت بدھائی مبارک بات ان کے جنم دن پر اور یہ جنم دن ہے ان کا یہ بھی بجھتر میں ورج کانٹ شروع ہو رہی ہے سو یہ بہت بڑا دن ہے ہم سب کے لیے پورے بھارت کے لیے پوری دنیا کے لیے ان کے چاہنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا دن ہے اور ہماری دعائیں ہیں پراتا ہے عشور سے کہ اللہ عشور انہیں اسی طرح خوش و خرم رکھے اور وہ اسی طرح گاتی رہیں اپنی آواز سے کوری دنیا کو منورنجن خوشیاں دیتی رہیں اور وہ تو ہر طرح کا گانا گاتی ہیں ان کی آواز میرے خیال میں ہمارے جتنے بھارت کی بھاشائیں ہیں سب بولیوں میں انہوں نے بھاشا میں ہر بھاشا میں گانا گایا ہے اور ان کی اتنی ذہانت ہے اتنی وہ انٹیلیجنٹ ہیں وہ دنیا کی کسی بھی لینگویج میں گانا گا سکتی ہیں ایون انگلیش میں بھی میرے خیال میں انہوں نے کچھ گانے گائے ہیں اور ایربک گانا گا سکتی ہے کوئی بھی لینگویج ان کو دیجئے وہ بڑی آسانی سے گاہ لیتی ہیں تو ان کی جو عشور نے اللہ نے جو ان کو یہ جو ہنر دیا ہے جو قلعہ دی ہے وہ اسی طرح اپنے قلعہ سے اپنے ہنر سے اپنے گون سے سارے بھارت کو پوری دنیا کو اسی طرح ان کا دل لباتی رہیں اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ایسی گائے کا ہمیں ملی ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا مجھے یاد ہے جو سب سے پہلے گانا آشا جی نے میرے لیے گایا تھا فلم بیوی میں ممتاز شانتی جی کا پلی بیک اس وقت کی بلکہ اشوریہ جی مادوری جی سے بھی بڑی ہیرون ان کا پلی بیک میں نے دیا ان کو بڑا اچھا گانا گایا اس کے بول بھی مجھے یاد ہے میرے من کے آنگن چاند چمکا وہ نازم پانی پتی صاحب کا گانا لکھا ہوا تھا اور کمپری بھی ممتاز شانتی جی کی ہی تھی ولی صاحب ممتاز شانتی جی اور اس کے بعد نرگس آٹھ میں میرے ساتھ گانا گایا انہوں نے کہوے خانے کا جو عربک سٹائل کا گانا بڑا پیارا گانا گایا اس کے بول تھے ہمیں چھوڑ کے نہ جانا ہوا دل کا نشانہ وہ اتنا پیارا گانا گایا کہ ایک طرح کی دھوم مچی کہ عربک سٹائل کا گانا گایا ہے لتا جی کی چھوٹی بہن آشا بھوسلے انہوں نے گانا گایا تو بڑا دھوم مچی تھی تو یہ یہاں سے ہمارا شروعات ہوئی اور اس کے بعد فلم فٹپات کے گانے مینہ کماری جی کے گانے انہوں نے گائے میرے ساتھ اور مجھے اچھی تر یاد ہے پی آ جا رہے دل میرا پکارے بہت سندر گانا اور دوسرا گانا مینہ جی کا کیسا جادو ڈالا رے بل مانا جانے اگین بہت ہی پیارا گانا اور میں پھر بتانا ایک بات بتانا چاہوں گا اسی فلم میں کیبرے سانگ بھی میں نے ہی آشا جی کو کوایا اس کے بول بھی ایسے تھے آر 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 تو وہ کیبرے لوگوں کو نہیں معلوم آج ان کو بتا دینا چاہتا ہوں میں سٹیج پہ بھی بتاؤں گا کہ کیبرے سانگ بھی آشا جی کو پہلا میں نے دیا اس کے بعد پھر اور سنگیتکاروں نے بڑے بڑے سنگیتکار جتنے تھے جن گانے آشا جی کو دیئے اور فلم پھر صبح ہو گئی رمیش سہگل صاحب کی پکچر راجپور مالا سنا سٹارنگ اور ساہر لدھیانوی کے کیت اس میں ایک ڈوئٹ تھا جسونت کی آپ کو یاد ہوگا پھر نہ کیجے میری گستاخ نگاہی کا گلہ پھر نہ کیجے میری گستاخ نگاہی کا گلہ دیکھئے آپ نے پھر پیار سے دیکھا مجھ کو اور جواب آتا ہے کہ میں کہاں تک نہ نگاہوں کو پلٹنے دیتی آپ کے دل نے کئی بار پکارا مجھ کو اتنا وہ گانا چلا تھا بڑا مکیش بھائی اور آشا جی کی آواز میں بہت سا رہا گیا وہ گانا اور وہ ایک پویم ساہر صاحب نے لکھی تھی فلم کے لیے Crime and Punishment وہ صبح کبھی تو آئے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی ان کالی صدیوں کے سر سے جب رات کا آنچل ڈھلکے گا جب دکھ کے بادل بگھلیں گے جب سکھ کا ساگر چھلکے گا جب امبر جھوم کے ناچے گا جب دھرتی نغمے گائے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی تو آشا جی کی آواز اور مکیش بھائی کی آواز میں یہ اور مجھے اچھی تیرے یاد ہے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ گانا یہ گانے ہوتے ہی آشا جی نے کہا خیام صاحب آپ کی صبح ہو گئے ہم سکل کر رہے تھے لیکن واقعی ان کی آواز جیسے عشو نے سن لی ہو اللہ نے سن لی ہو آواز اور اس کے بعد واقعی کوئی اندھیرے نام کی کوئی چیز ہی نہیں کی صبح ہی صبح تھی تو وہ جب اپنا کوئی ساتھی اپنا کلیک دل سے ایسی بات کہہ دے تو اللہ سن لیتا ہے عشو سن لیتا ہے تو یہ ہمارا ہوا پھر بہت سی پچریں ایسی ایسی آئیں جیسے کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا یہ آشا جی کی آواز میں بہت سپر ڈوپر ہٹ ہوا اور اس کے بعد میں شوٹ کر جا رہا ہوں کہ لمبی بات نہ ہو آپ لوگ رکھنے والے تو بہت کم ہیں مجھے معلوم ہیں کہ عمرو جان تک آ گئے ہم عمرو جان میں پاکیزہ بن چکی تھی کمال عمرو ہی صاحب کی اور اس کے گانے لتا جی کے گانے پاکیزہ میں غلام محسا صاحب کا میسک بے بے مثال میسک اور میکنگ اور پھر یہ جب ہماری عمرو جان کے لیے یہ پروپوزل آیا تو ہم نے لے تو لیا وہ مظفرل صاحب سبحاشنی جی آئیں تشیف لائیں اور آشا جی کی آواز چنی انہوں نے کہ آشا جی گائیں کی اور آشا جی کو کے پاس ہم گئے ان کو بتایا اور بہت بزی تھی اس وقت دن میں تین چار گانے گاتی تھی اتنی گیسی تھی کہ آشا جی یہ چیلنج ہے اور آپ نے گانے گانے ہیں اور یہ کہانی ہے ہمارے ساتھ موزو فریلی صاحب اور سبحاشنی جی وہ بھی تھے موجود تھے ہم لوگ صاحب تو انہوں نے کہا موزو فریلی صاحب موزو فریلی صاحب اتنی محنت کا بہت محنت ہے نکالیں گے اور کام شروع ہوا اور رہسل ہوئی اور انہوں نے گانا یاد کر لیا اور ان کے لیے یاد کرنا کوئی ایسی بات نہیں تھی لیکن وہ تین چار رہسلیں دی اور ایک ایک فائن پوائنٹ باریک پوائنٹ سب انہوں ان کو یاد ہو گیا ہر چرہ تو ہم نے کہا آشا جی ہمیں آشا جی نہیں چاہیے عمرو جان چاہیے کہنے ہیں آپ کو آشا جی نہیں چاہیے تو پڑی اچھی بڑا اسی انداز موتی ہے آپ کو آشا جی نہیں چاہیے کب سے ہم ان کے اکٹھے کام کر رہے ہیں واقع پوری زندگی اکٹھے کام کیا ہم لوگوں نے آشا جی نہیں چاہیے میں نے کہا کیونکہ عمرو جان چاہیے تو کیسے میں نے کہا وہ ٹون وہ ٹون عمرو جان کی کہ وہ ٹھیک کیسے آپ مجھے گا کے بتائیے تو میں نے گا کر بتایا کہ اس طرح آپ اپنی آواز کو لگائیں تو مسکرائیں وہ کہہ لیے خیام صاحب پھر یہ پوسٹ پون کیجئے اپنی ریکارڈنگ اگر آپ نے ایسا اس طرح گوانا مجھ سے تو آٹھ دن اور میں اس کی رہسل کروں گا اکیلے تو مجھے آپ ریکارڈ کر کے دیجئے گیسٹ کے اوپر تو وہ نے اپنی آواز میں ریکارڈ کر دیا اس کے بعد ریکارڈنگ میں آگئے تو ریکارڈنگ میں آتے ہی تو ہم نے ڈیلیبریٹ لی دو ڈیڑھ سور یا دو سور نیچے آواز کو اتارا ہوا تھا کیونکہ عمرو جان کا افیکٹ ملے تو آشا جی نے رہسل کی اور کرسے کے ساتھ سارا خوش چیئے تو ان کو بلایا جگ جی جی آپ ادھر آئیے میرے پاس آئیے کہلے یہ خیام صاحب نہیں بھلتا ہی سور رکھ دیا میری آواز وہ ہم نے رہسل کی تھی لیکن یہ بے سور سے کہا نہیں پا رہی ہوں جیس میں نہیں ہوں یہ کیا کر دیا تو جگ جی جی مورے پاس آئی کہلے لیکن وہ آشا جی تو کچھ ڈیسٹرم ہے تو میں گیا میں نے کہا آشا جی کہلے یہ خیام صاحب آپ نے سور الگ سے ہی رکھ دیا میرا سور آپ بھول گیا کیا میں نے کہا نہیں بھولا نہیں میں نے ڈیلیوریٹری رکھا کہلے وہ ٹھیک میں نے کہا اس لیے کیوں میں نے کہا اس لیے کہ عمرو جان مجھے عمرو جان چاہیے اس لیے رکھا ہے کہلے لیکن جب میں کہا ہی نہیں پا رہی تو عمرو جان کیا گائے گی تو بات تو انہوں سے کہی ایک دم میں نے کہا شاید یہ ایسے کرتے ہیں اس کا حل نکالتے ہیں کہ ایک ٹیک ہم کیونکہ یہ تیار ہو گیا اور کسی کی ریسل ہو چکی آپ نے بھی مائک کے اوپر دو دفعہ گایا ہے تو یہ اس سور سے بھی ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں اور آپ کے سور سے بھی ریکارڈ کر لیں کہ لیں یہ آپ قسم کھائیے پردیپ کی میرے بیٹے کا نام پردیپ ہے اس کی قسم کھائیے کہ آپ میرے سور سے ریکارڈ کریں گے میں نے میں نے کہا بالکل کریں گے میں نے قسم کھائی اور میں نے بھی ان کو قسم دی کہ آپ بھی سرستی ماں کی قسم کھائیے کہ جو میں نے رہسل اکرائی ہے آپ کو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ہنڈڈ پرسنٹ ویسا ہی گائیں گی اور وہ اس شور کی کرپا ہوئی اور وہ اسی طرح گائیں اور جب وہ گانا انہوں نے سنا اسی پہلے سر کی آواز سے تو اتنا ان کو اچھا لگا کہ جب ان کا الہاپ آیا آنکھیں ان کی بند ہو گئیں اور وہی گانا ساڑھے پانچ یا چھے منٹ کا گانا ہے تو گانا ختم ہو گیا ان کی آنکھیں بند تھیں ایک منٹ ہو گیا سنناٹا تھا دو منٹ ہو گئے کوئی نہیں دائی ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی تو دروازہ کھلا کہ ان کا تناس میں سے نکل آئیں کہ یہ میں تھی میں نے اپنی آواز ایسی کبھی نہیں سنی نہ ہی میں نے ایسا کبھی گیا تو یہ اشور کی کرپا ہوئی ان آنکھوں کی مستی کے مستان ہزاروں اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا کرم ہوا کہ آشا جی ایکزیکٹ جو ہم چاہ رہتے ہیں عمرو جان کے لیے وہ عمرو جان کا آج دنیا میں یعنی ایسا دنیا کہہ رہی ہے کہ ایسا ایسی آواز ایسا میزیک عمرو جان جیسا نہ کبھی پہلے ہوا اور آگے کے پچاس ورسوں میں بھی ایسا میزیک ایسی کائن سننے کو نہیں ملے گی شکریہ